السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے اللہ کے فضل کا نام ہے اللہ فضل کرے تو اس کا نام سکون قلب ہے مطلب یہ کہ اللہ کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے پھر خواہشات کی فروانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا جس نے زندگی اللہ کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا فاقہ میں بھی مل گیا اور لنگر خانوں میں بھی مل گیا مطلب یہ کہ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں ہے فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لئے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ مٹھائی بنا لی یہ سکون قلب ہے مٹھائی کھالو یہ سکون قلب ہے کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا دوسروں کو خوش رکھا کرو تو سکون قلب مل جائے گا پیسو سے محبت نہ کیا کرو تو سکون قلب مل جائے گا خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو تو سکون قلب مل جائے گا دعا پر بھی ضد نہ کرو اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے نامنظور بھی اسی نے کیا نامنظور نامنظور خواہش کا اتنا اعترام کرو جتنا منظور کا اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا اب بات سمجھ آئی مقصد یہ کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ستم کا یا کرم کا دونوں ہی کرم ہیں اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا تو یہ آپ کا کام ہے اور آپ کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع کر دیں تو سکون قلب مل جائے گا زندگی میں اللہ کے پوگرام میں اپنے پوگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا اس لیے کہ تمہیں ایک سائٹ کا پتہ ہے اول تو ایک سائٹ کا بھی پتہ نہیں دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو کسی کو پتہ نہیں دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتہ نہیں مثلا بھوک لگی ہے کھانے کا پتہ ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے مگر کھانا کن ذرائے سے آ رہا ہے کون انسان پکا رہے ہیں اس کی تاثیریں کیا ہیں اس کی ضرورتیں کیا ہیں کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر یہ نص سمجھ آئے تو اپنے خواہش کے پورا ہونے سے بھی سکون قلب نہیں مل سکتا اب آپ دیکھیں کہ یہ راز کی بات ہے یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو اپنے اندر آپ کی خواہش اور لوکیٹ بھی آپ ہی نے کیا اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری پہلی آخری ابتدائی انتہائی خواہش پوری ہو جائے تو سکون قلب مل جائے گا اگر آپ وہ خواہش دریافت کر لیں اور پوری نہ ہو تو بھی سکون قلب مل جائے گا جب تک وہ اصل خواہش آپ نے دریافت نہیں کی ہے جتنی مرضی اور خواہشات دریافت کرتے رہو سکون قلب نہیں ملے گا سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا جس پر باقی تمام خواہشات پوری ہو جائیں اسے ضرور دریافت کر لینا اگر وہ دریافت کر لی تو خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہوگا اور نہ پوری ہو تب سکون قلب ہوگا گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاو کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے اس لیے پھیلاو جو ہے اس کو سمیٹا جائے ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں میں میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں اس کے لیے اینٹے درکار ہیں گارہ چاہیے اب یہ مسجد کے نام پر پریشان ہے مسجد اللہ کی انتظام اللہ کا اور اپنی ہستی کے اندر رہ کے ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا آپ البتہ نماز پڑھ لیں مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے نماز کی تو ہمت ہے تو آپ وہ پڑھ لو اگر اگر بہت اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں تو عید عید نماز سادہ کپڑوں میں پڑھ لو تو یہ اپنی استعداد کے اندر رہ کر کرو ایک سے بڑھ کر ایک خواہش موڈرن مین کو زندگی کے اندر یہ بڑی سزا ہے اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا خواہشات کے چابوکوں نے مارا وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے اچانک نکال لیتا ہے پھر اپنے نفس کو مارتا ہے اور کہتا ہے نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے برائی کا تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے مگر اکثر یہ ہجاب شعور نہیں جس نیکی کی اجازت نہیں جس نیکی کے سیاہ کو سباب کا پتا نہیں ایسی نیکی پر اڑ جانا دوسرے کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے تم اسے خواہ مخواہ اس کام میں لگا دیتے ہو جس کام کے لیے وہ بنا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے حل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے اس طرح تو تمام نظام میں عالم بھوکا مر جائے گا آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے مگر جو حل چلانے والا ہے اس سے پوچھو کہ کیا آپ لوگوں تک سے کسی کو دعا قنوط آتی ہے کسی سے پوچھو کلمہ نمبر چار یا پانچ آتا ہے گیار میں سپارے کا کیا نام ہے ویسے تو اسلام وارد ہوا پڑا ہے لیکن بعض وقات لوگوں کو مبادیات کا بھی پتہ نہیں اسلام کی تعلیم جو ہے جس جس کے حق میں جو جو اللہ نے لکھا ہے ملتا جا رہا ہے باقی ساری کی ساری تبلیغ ہی ہے جو آپ کرتے چلے جا رہے ہیں وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے جو مزدور مکان بنا رہا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اگر روزہ رکھے تو دربیان میں اسے ریلیف عزت کرو اور کہو چونکہ روزہ ہے لہٰذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے رمضان شریف میں تو اتنا کام نہ کر وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ پورا کام پورے روزے کے ساتھ نہیں لی تو تو بڑا بے ایمان ہے کام چور ہے تو مزدور کو کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا سکون یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی کیفیت پہچانو پھر اپنی کیفیت پہچانو اگر ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو لیکن آقبت پوری ہو تو یہ سکون ہے مثلا حج کی خواہش ہو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہے اس کا حج ہو گیا پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں یہاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہیں مدینہ میں مدینہ دور ہے ہند کی سرزمین ہے میرے مولا بلالو مجھے یعنی کہ وہ جو خواہش ہے خواہش بزاتے خود کعبہ ہے وہ خود ایک نیکی ہے نیکی کی خواہش پوری نہ ہو تو بھی نیکی ہے یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے اور بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی بلکہ بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے اگر بدی ابھی خواہش میں ہے اندر سے ٹوٹ ٹھوٹ جائے تو سزا نہیں ہے اور نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی وہ خواہش جس کی ڈریکشن زندگی کے بعد کی ہو جس کے ڈریکشن دین کی ہو جس کے ڈریکشن عقیدت کی ہو جس کے ڈریکشن اللہ کی ہو جس کی ڈریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور اگر وہ ڈریکشن دولت کے حاصل کرنے کی ہو رن کے اوپر اور رن کی سنچری کے بعد ایک سنچری تو وہ سکون نہیں ہے بلکہ وہ ایک ابتلا ہے سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ دوسرے کون ہو سکتے ہیں اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ دولت کو کہاں خرچ کریں گے کیا کریں گے اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر قربان ہو اگر وہ پوری ہو جائے تب سکون ہے پوری نہ ہو تب سکون ہے آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش تر کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے تو سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اس کی مہربانی کے ساتھ ہے وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے پر سکون مجھ پر سکون آ گیا ہے اور خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کو ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے تو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا جس آدمی کے پاس بہت سی دعائیں دنیا کی دعائیں جو ہیں اس میں سکون نہیں ملتا وہ دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں جو آدمی کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہ ملا بڑی مہربانی ہے پہلے بڑا فضل ہو گیا بڑے واقعات ہیں لیکن لیکن بے سکونی کا نام ہے اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے کاش بے سکونی کا نام ہے ویش بے سکونی کا نام ہے ہیڈ اٹ بین اور ادر وائز بے سکونی کا نام ہے اف جو ہے بے سکونی کا نام ہے بٹ بے سکونی کا نام ہے یہ سب بے سکونی ہیں بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالی مہربانی فرما دیتا اس لیے میں پہلے بار بار بتا رہا ہوں امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے تقسیم کس بات کی ہے امیر وہ ہے جو اللہ کے فضل کو مانتا ہے اس کا مطلق ہوا اصل سکون ہے اللہ کا فضل اس کی مہربانی اور یہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے اپنی محرومیوں کو نکال دو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی یہ جس پروسیس سے انسان کی شروع ہوئی ہے یہ ابتداء ہی آپ کی نہیں ہے وہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے بھوک اس نے بنائی ہے پیٹ اس نے بنایا ہے وہ کھانا پیدا کرتا ہے تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے نظام عالم وہ چلا رہا ہے تم ایسے ہی شعور مچاتے ہو تم ایسے ہی شعور مچاتے ہو کہ بھوک لگی بھوک لگی حالانکہ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے تو یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے اس نے یہ آنکھ بنائی آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کی بنائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے اور جب کمزوری نہیں تب کیا آپ نے اللہ کا فضل دریافت کیا تھا ہر شہنے کمزور تو ہونا ہے اور آخر میں ختم ہو جانا ہے جب نعمت موجود تھی تو کیا نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر کر لو جوں جوں عمر گزرتی جائے گی ایک ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کی راہ اختیار کرو مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالی کی دریافت نہیں کرتا کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی آپ سجدہ تو کرو گے اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے لیکن آپ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں جو یہ سجدہ قبول کر رہا ہے اگر یہیں موجود ہے اتنا قریب ہے آپ کی قریب وہاں پر ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ ہی قریب ہے اور جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے یعنی میرے پاس ہے اس وقت کیونکہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس ہو دوسرے کے پاس نہ ہو کبھی قریب آجائے کبھی دور چلا جائے وہ اللہ ہے آپ جن شعبوں سے جن صفات سے آپ جن شعبوں سے جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہیں یہی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب بات سمجھ رہے ہیں آپ زمین پر سجدہ کرو سمجھو کہ آسمان قریب ہے تو پھر سجدہ آسمان پر ہو گیا آپ نے اپنے جسم کے اندر اسے دریافت کرنا ہے اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے اپنے عمال سے اسے دریافت کرنا ہے گویا کہ اس کی پہچان اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے مقصد یہ ہے کہ یہ علم یہ سب علم کا نام نہیں ہے عمل کا نام ہے آپ کی دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ سمجھو کہ وہیں کی ہے اس نے کہا کہ میں شہرک شہرک کے قریب ہوں اور وہ اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی شہرک سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شہرک میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو خود بخود اس کا ڈیرہ نظر آ جائے گا پہچان ہو جائے گی سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کی فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے اس کا فارمولہ نہیں ہے اگر آپ کو خرچ کر کے اللہ کی راہ ملتی ہے تو اگر پیسے ہیں تو اس کی راہ میں خرچ کرو سکون مل جائے گا پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو ماف کر دو انہیں برا نہ کہو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں غریبی ہے تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو اگر ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی آزمائش پیسے ہی میں ہو رہی ہے اور تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو جو بات بس میں ہے وہاں اپنی جواب دہی پوری کرو سکون مل جائے گا اگر دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جائے گا یہاں ٹھہرنے کے بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا اگر آپ کا آپشن پوچھا جائے کہ میں یہاں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا اور اگر وہ کہے کہ چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ جو کہے کہ ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو مطلب یہ کہ اللہ سے ملنے کی تمنہ کے بجائے آپ کو یہاں ٹھہرنے کی تمنہ ہوگی ویسال کے بغیر تو دوری ہے یہ کیا تمنہ ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے پھر سکون کہاں سے ملے گا یہ اللہ کی قریب میں ملے گا اس کی یاد میں ملے گا اس کے فضل میں ملے گا خواہشات کے پھیلاو کو روکنے سے ملے گا جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد کرو اس کا ذکر کرو جیسے بھی ذکر کرو آپ کو سکون مل جائے گا سکون کے بے شمار طریقے ہیں بڑے فارمولے ہیں اثر فارمولے یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے سکون دے خواہش پوری نہ کرانا خواہش پوری کرنے والا انسان اور ہوتا ہے اور خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ایک پہاڑی پر ایک اور پہاڑی رکھ دی اور پھر دھڑام سے ساری گر جائیں گے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی خواہش کا سفر رکا ہو پہلے یہ خواہش پوری ہو پھر یہ خواہش پوری ہو وہ خواہش پوری ہو گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے اللہ کی محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خواہشات چھوڑ دو تو وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی جب منعم آپ کے ساتھ ہے اسٹور سے کوئی چیز کیوں لیتے ہو اسٹور کی پرچی لے لو پکی اور یہاں سے صرف چند چیزیں نہ اٹھاؤ دل سے خواہش کا چور نکال دو کہ میری دنیاوی خواہش پوری ہو جائے ایک اور خواہش پوری ہو جائے اس کے بعد دو تین خواہشیں رہ جائیں گے پھر قصہ ختم زندگی ختم ہو جائے گی اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں اپنے آپ پر رحم کرنا آزاد ہو جاؤ جیسے مر گئے ہو زندگی میں زندگی کی خواہش جو ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دو جب مر ہی جانا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا تیرے آنے سے پہلے اقباروں میں لکھا ہوا ہے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ دنیا کرگڑوں سال سے چل رہی ہے پہلے بھی چل رہی تھی تیرے بعد بھی چلے گی تیرے ابجی کے بعد چل گئی تیرے بعد بھی چلے گی پیغمبروں کے بعد بھی چل گئی ولیوں کے بعد بھی چل گئی دنیا والدین کے بعد بھی چل گئی تو کیا تیرے بعد نہیں چلے گی اس لئے یہ دنیا چلتی رہے گی بچوں کا کیا ہوگا ہوتا ہی رہے گا پالنے والا پالتا ہی رہے گا آپ اپنی جان بچاؤ اس طرح بھی آپ کو سکون مل جائے گا سکون کی تمنہ ہے تو زد نکال دو غصہ نکال دو خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے اس لئے خواہش کو ترک کر دو کیونکہ اس طرح پرستش ہو جاتی ہے خواہش کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا محبود بن جاتی ہے اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے ہم اس قابل ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تم کیا ہو میں ہی ہوں ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا تو جو چل رہا ہے وہ نظام چلنے دو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے خیال کیا ہے نیکی کیا ہے پیسے کی تمنا پیسے کا خیال حد میں رکھو اپنے قد میں رہو جب پیسہ نہیں تھا تھوڑا تھا اس وقت بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی اب زیادہ ہو گیا تو کونسا زندگی کو سرخاب کے پر لگ گئے مطلب یہ کہ پہلے آپ کی بزرگ ہوتے تھے چچا مامو سارے ہوتے تھے کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے پیسے بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے اس لئے بچوں کیلئے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے ان کے لئے رابطے نہ بناتے پھرو کہ یہ رابطہ ہو جائے دکان میں نے لے لی ہے ان کے لئے الارٹ کروں ان کے لئے الارٹ کروا رہا ہوں ان کے لئے ہزارہ کروڑ ہوا دکانیں شہر بھرے پڑے ہیں دکانداروں سے وہ سارے تو مطمئن نہیں ہیں اس لئے تو اگر سمجھتا ہے کہ کاروبار سے مطمئن ہو جائے گا تو کاروبار چلتے چلتے پھر ان کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے انسان عام طور پر تنہائی میں اللہ کی یاد میں خاص طور پر دروش شریف میں اپنے حقوق کو فرائض ادا کرنے میں پیسے کی محبت سے باز رہنے میں یہاں ٹھہرنے کی خواہش ذرا مدھم کرنے میں لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں یعنی ان بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے سے سکون حاصل کر سکتا ہے ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حاوی ہو تو باقی خواہشیں اس پر نسار ہو جائیں گی تو کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری یہ ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشیات قربان وہ خواہش دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہیں جیسے میں نے کہا دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے اور اگر شوق نہ ہو تو بیس بار حج کر کے آؤ وہ حج پہ گیا تو وہیں تھا اور وہ آیا تو ویسے ہی ہے حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا مدہ یہ کہ آپ جس طرف بھی چلیں نیکی کی طرف چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی